سلام پاکستان کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا چیئمن سینٹ کے انتخاب میں حکومتی بینچز کے دو ووڈ ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم ابھی تک امریکہ سے واپس نہیں آئے دوسرے جانب ایمکیم کی نو منتخب سینٹر خالد عطیب عددت میں ہیں خالد عطیب خواتین کی مقصود نشست پر حالی انتخابات میں منتخب ہوئی ہیں ایمکیم سربراہ خالد مقبول صدیقی کے حداد پر کشور زہرہ نے خالد عطیب سے رابطہ کیا ذرائع کے مطابق خالد عطیب کا کہنا ہے کہ جامعہ بنوریہ اور دارالعلوم کورنگی سے فتوہ مانگا ہے اب دیکھنا ہے کہ سلسلے میں حکومت اتحاد کی جانب سے کیا حکمت عملی بنائی جاتی ہے پی ٹی آئی کی کور کمیڈی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا اجلاس میں پی ٹی آئی کے سینے رہنماز شریک ہوں گے اجلاس میں چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخاب پر مشاورت کی جائے گی اجلاس میں ڈیپٹی چیئرمن کے نام کا فیصلہ بھی کیا جائے گا پی ٹی آئی کی کور کمیڈی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے اس اجلاس میں پی ٹی آئی کے سینے رہنماز شریک ہوں گے جبکہ اس اجلاس میں چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخاب پر مشاورت کی جائے گی خبر پختنخواہ پولیس میں بڑے پیمانے پر تقررین اور تبادلے کر دی گئے کے پی میں چھ اصلاح کے ڈی پی اوز اور چار ریجنل پولیس افسران بھی تبدیل کر دی گئے تبدیل ہونے والوں میں ڈی پی او کرک لوردی ڈی آئے خان سوابی چار سدہ اور نوشہرہ شامل ہیں ڈی آئے خان کے آر پی او یاسین فاروق کو مردان میں ذمہ داری مل گئی ہے آر پی او ملکن محمد اجاز خان کو ڈی آئے جی سپیشل پرانچ کے پی لگا دیا گیا جبکہ آر پی او بنو اول خان کے خدمات ایف آئی اے کے سپورٹ کر دی گئی ہیں آر پی او مردان شیر اکبر کا موٹروے پولیس میں تبادلہ کر دیا گیا کمانڈن پولیس ٹریننگ سینٹر ہنگو عبدالغفور آفریدی کو آر پی او ملکن مقرر کر دیا گیا کمانڈن ایف آر پی ساجد علی کو آر پی او بنو تائینات کر دیا گیا جبکہ کمانڈن ایلیٹ فورس ہمایو بشیر کو ڈی آئی جی ٹرافک کے پی لگا دیا گیا اور ان تقرریوں اور تبادلوں کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے خبر پختونخواہ پولیس میں بڑے پیمانے پر تقرریوں اور تبادلی کیے گئے ہیں کے پی میں چھ ازلا کے ڈی پی اوز اور چار ریجنل پولیس افسران تبدیل کر دیا گئے ہیں اور اس بارے میں بقاعدہ طور پر نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے پنجاب نے کینسر کے مریضوں کے لیے مفت عدویات کی فراہمی بند کر دی گئے مہنگی عدویات کے خلاف مریضوں نے احتجاجن کلمہ چوک بلوک کر دیا مریم نواز حکومت پر ورس پڑی کہتی ہیں کینسر کے مریضوں کے سرکار علاج کا حق بھی چھین لیا گیا ادھر پنجاب اسمبلی میں بھی عدویات کی بندش کی گونج سنائی دی حکومت تن صبح پنجاب کے ساتھ اسلام تعلیمی ادارے دو ہفتوں کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا انسی اوسی اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کے مطابق تفریحی مقامات شام چھے بجے بند کر دیا جائیں گے سنماوں کو کھولنے کا فیصلہ بھی ملتوی کر دیا گیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت نحمود اور معبنی خصوصی روکر فیصل سلطان نے پریس کانفرنس میں ان فیصلوں کا اعلان کیا عزم و حمد کی مثال کھراجی کی باہمت خاتون فاطمہ نازش نے فوڈ چپ بنا کر معاشرے کے لیے مثال قائم کر دی اس باہمت خاتون کی داستان بتائیں گی آدیہ ناز اپنے اس ریپورٹ میں اور اس میں ہمارے پاس روٹی میں بڑی رویٹی ہے جیسے نان ہو گئے چپاتی ہو گئی اور تافتان ہے چلمار ہے اور سنڈے ہمارے پاس اسپیشل نانشتہ ہوتا ہے آلو کے پراتھے سوجی کی پراتھے ہوتا ہے آلو بیسن کے پراتھے ہوتا ہے کیمے والے پراتھے ہوتا ہے جو سارے چیزیں تندور میں ہی بن سی گئے سالن وغیرہ یہ سارے میں خود تیار کرتی ہوں رات میں گھر پر اشہاللہ میرے بچے بہت کارپلٹی ہیں اور بڑے ہو گئے تو وہ اپنے کام خود کر لیتے ہیں میں نے ان کو شروع سے یادر ڈالی کہ میٹا اپنے کام اپنے خود کر رہا چاہیے انہوں نے مجھے بھی دیکھا ہے کہ میری ماں سارے کام اپنے خود کرتی ہے تو ان کے اندر بھی یادر پہلے تو جب میں جوب میں گئی تو اس وقت بھی مجھے مشکلہ پیس کرنی پڑی کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہیں جوب نہیں کرنی چاہیے بہت ساری باتیں ہوئیں بہت سارے ریلیٹی میں ناراض ہو گئے پھر میں نے جب بائک لی تو بھی ان کا یہی رہا ہے جب میں نے یہ کام سٹرٹ کیا پھر میں نے کچھ سے پوچھا ہی نہیں میں نے کہا کہ مجھے یہ کرنا ہے کیونکہ میں دو دفعہ دیکھ چکی تھی کیونکہ انہوں کو کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ بیٹ کمنٹ سے کرنا ہوتی عزم و حمد کی راستان پاتمہ نازش اپنا ہوتل چلا کر ایسی خواتیل کے لیے مثال بن گئی ہیں جو کہ مواشرے میں خود کو بیچارہ تصور کرتی ہیں کمیرمنٹ جانشیر خان کے ساتھ آدیا ناز 24 نیوز کراچی صورتحال میں تیزی پاکستان سٹاک ایکسچینج پر بھاری پر گئی مارکن میں مسلسل تیسرے روز بھی مندی دیکھی گئے تین روز میں ہنڈر انڈیکس میں دو ہزار سزاد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی سرمایہ کاروں کے تین سو اکسٹھ عرب روپے ٹوک گئے محکمہ خوراک سندھ نے گندم کی سرکاری قیمت کا نوٹفیکشن جاری کر دیا سندھ کابینہ کی منظوری کے بعد چالیس کلو گندم کی امدادی قیمت دو ہزار روپے مقرر کر دی گئی حکومت نے سو کلو گندم کی قیمت پانچ ہزار روپے مقرر کر دی سندھ میں ایک کلو گندم کی سرکاری قیمت پچاس روپے ہوگی آن کو بتائیں کہ محکمہ خوراک سندھ نے گندم کی سرکاری قیمت کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے سندھ کابینہ کی منظوری کے بعد چالیس کلو گندم کی امدادی قیمت دو ہزار روپے مقرر کر دی گئی ہے سندھ کے حکومت نے سو کلو گندم کی قیمت پانچ ہزار روپے مقرر کر دے سندھ میں ایک کلو گندم کی سرکاری قیمت پچاس روپے ہوگی وزیراعظم نے کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا افتتاح کر دیا تقریب سے خطاب میں عمران خان نے جون میں تین کروڑ خاندانوں کو سبسیری دینے کا اعلان کیا توہا غریب لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے دیں گے جون کے اندر ہم ایک ایسا پروگرام احساس کا لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں ہم منگائی کے دور میں ہم ڈائریکٹ تقریباً اپنی تین کروڑ خاندانوں کو تین کروڑ خاندان کا مطلب کہ آدھی عبادی سے بھی زیادہ ان کو ہم ڈائریکٹ سبسیڈیز دیں گے ان کے اکاؤنٹس پہ پیسے بھیجیں گے پاور ڈیویزن میں منپسند افراد کو نوازنے کا سلسلہ جاری ہے ذرائع کے مطابق آبینہ کی منظوری کے بغیر نئے ایم ڈی پیپکو کی تائیناتی کر دی گئی پاور ڈیویزن میں منپسند آفیسرز کو نوازنے کا سلسلہ جاری ہے ذرائع کے مطابق قابیناتی منصوری کے بغیر نئے ایم ڈی پیپکو کی تائیناتی کر دی گئی ہے پاور ڈربین میں ایڈ ہاکیزم جاری ہے مستقل تائیناتیاں نہ ہونے سے اداروں کی کارکردگی متاثر ہونے رگی ہے ایم ڈی پیپکو کو دس تقسیم کار کمپنیز کے انتظامی اور مالی معاملات بھی سومتیے گئے ہیں وزیر طبانائی عمر ایوب کی حداد پر ایلیشنل سیکیٹری مصدق احمد خان کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور ایڈ ہاکیزم پر یہ تمام تر تقرریاں کی جارہی ہیں ویسکیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں ویسکیانی بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے بلکہ جی دیکھیں ایم ڈی پیپکو جو ہے اس کے نیچے دس تقسیم کار کمپنیاں ہیں اور یہ وہی سرکاری تقسیم کار کمپنیاں ہیں جن کے لائن لاؤسز اور تمام تر معاملات ہیں جو سرکلہ جیڈ کا باعث بنتی ہیں لیکن ایم ڈی پیپکو جو ہے وہ ایڈ ہاک پہ ڈاکیزم پہ چل رہا ہے من پسند افسران کو جو ہے صرف تین تین ماہ کے لیے وہاں پر لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے تمام جو ادارہ ہے جو ایڈ پیپکو جتنی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کی کارکنگی بہتر ہونے کی وجہ سے بجائے جو ہے وہ خراب ہوتی ہیں تو یہ تمام تر معاملات ہیں اصل میں اس کی منظورت لی جاتی ہے وفاقی کابینہ سے وفاقی کابینہ کے بعد جو ہے مستقل ایم ڈی جو ہے یہ تائنات ہوتا ہے لیکن پاورڈ ویجن جو ہے مستقل ایم ڈی کی تائناتی کے بجائے ایڈ ہاکیزم پہ چلتی ہے اور اپنے من پسند افتران کو جو ہے وہ کچھ کچھ سپیسیفک ٹائم کے لیے جو ہے وہ تائنات کرتی ہے جس سے تمام جو سسٹم ہے بجلی کا پاورڈ ویجن کا وہ نہائیتی سخت ڈی سٹراب ہوتا ہے تو یہ ایڈ ہاکیزم چل رہا ہے بجائے مستقل ایم ڈی تائنات کرنا کے افتران کو لگایا جا رہا ہے تین تین ماہ کے لیے جس سے تشویش کی لہر اٹھ رہی ہے وزیراعظم کے مشیر برائے پیٹولیوم ندیم بابر کہتے ہیں کہ ملک میں انرجی کی پروڈکشن ڈیمانڈ سے بہت کم ہے گیس اور دیگر مصنوعات امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں آئندہ سال سے کے الیکٹری کو دو ہزار میگاوٹ اضافی بجلی فراہم کریں گے حبیب خان کے ریپورٹ دیکھئے ہوتل میں اسٹیک ہولڈرز کنسلٹیٹیف کانفرنس کا انقاط ہوا جس میں وزیراعظم کے مشیر برائے پیٹولیوم ندیم بابر بھی شریک ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بجلی کا ترسیلاتی نظام کمزور ہے آئندہ سال سے دو ہزار میگاوٹ اضافی بجلی فراہم کی جائے گی ندیم بابر نے کہا نئے بلوکس کی تلاش جاری رکھنا ہوگی مشکل سے چودہ سال کے زخائر موجود ہیں ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نئی ڈریلنگ ایکٹیوٹی انکریز کروائیں وزیر طوانائی سندھ امتیاز شیخ کا کہنا تھا کہ تھرکول پر وفاقی حکومت ہمارے ساتھ کام کرے منصوبے کو سی پیک میں شامل کیا جائے کلان بنا کے دے دیا ہے ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ کول کی پرائیس تقریباً تیس کالر تک ہو جائے انرجی کانفرنس میں چینی کمپنیوں نے بھی آن لائن شرکت کی چینی کمپنیوں نے انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا کامرمن سجاد رئیس کے امرہ حبیب خان 24 نیوز کناچی جہاں ان کی عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں جنرل کمر جاوید باجوا نے افغان امن امل کے حوالے سے قصیر الملکی مذاکرات میں بھی شرکت کی اسی بارے میں یہ ریپورٹ دیکھے جنرل کمر جاوید باجوا نے بہرین میں کمانڈر نیشن گارڈ فیلڈ مارشل محمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے اہم ملاقات کی ہے دورے کے دوران ان کی قومی سلامتی کے مشیر میجر جنرل شیخ ناصر الخلیفہ سے ون ان ون ملاقات ہوئی ان ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلائی خیال کیا گیا ارمی جیف نے بہرین کو ٹریننگ استعداد کار میں اضافے سمیت دو طرفہ سیکیورٹی تعاون میں مکمل طور پر تعاون کی پیشکش کی آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان اور بہرین کے درمیان وفوت کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے جنرل کمر جاوید باجوا نے بہرین میں افغان امن عمل کے حوالے سے کسیر الملکی مذاکرات میں بھی شرکت کی آئی ایس پی آر کے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات میں افغان امن عمل اور سرہتی امور سمیت اہم معاملات زیر غور آئے اس کے علاوہ اخوان کے عادت میں امن عمل میں سہولت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا سمینار میں مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی آدی اناس کی ریپورٹ دیکھیں خدمت فاؤنڈیشن ومن ونگ کے زیر احتمام خواتین کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق سمینار کا انقاد ہوا معروف سماجی راہنما آلیہ بنی کا کہنا تھا کہ عورت اور مرد مل کرنا صرف اچھا گھرانا تشکیل دیتے ہیں بلکہ دونوں کا ہی ایک دوسرے کی کامیابی میں اہم کردار ہوتا ہے معاشرے سے میاں بیوی اور مرد عورت کا رشتہ خراب ہوگا وہاں پہ نسلیں کبھی نہیں پروان چڑھیں گی سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ اس رشتے کو بچائیے میاں بیوی کے رشتے کو بچائیے اگر آپ نے گھر کی بنیادی اکائی بچا لی تو آپ پورے معاشرے کو بچا لیں گے صحافی عظمہ الکریم کا کہنا تھا کہ خواتین کو بنیادی حقوق دینا ہوں گے اس سسلے میں تعلیم سب سے اہم ہے خواتین کو تعلیم دیں ان کو معاشی سطح پر استحکام دیں ان کی ڈیپنڈنسی کم کریں اور گھروں سے ان کو سپورٹ سسٹم ملے تو میرے خیال سے سکائز دلیمیٹ ان چارچزوں کے علاوہ ہمیں ضرورت بنی اور سٹیٹ کا رول بہت اہم ہے سٹیٹ کی طرف سپورٹ ہونی چاہیے شرکہ کا مزید کہنا تھا کہ خواتین کو ترپیش حقیقی مسائل کا ادراب کرنے کے بعد ہی ان کا حل ممکن ہے کیمرمن ڈانیال سید کے ساتھ آدھیاناز 24 نیوز کراچی کلچرل جنرلسٹ فاؤنڈیشن پاکستان کے ذریعتمام لیجن ادھاکار امان امان اللہ کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا وزیر ثقافت پنجاب خیال احمد کاسٹرو سمیت فنکاروں کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی اسی حویالے سے بتائیں گے زین مدنی حسینی لیجنڈ کومیڈین امان اللہ کی پہلی برسی پر علمراہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ساتھی فنکاروں نے امان اللہ کی یاد تعلی کی اور انہیں منفرد کومیڈی کا بانی قرار دیا امان اللہ کی اوبزرویشن بڑی سٹرونگ تھی آرٹس جو ہے وہ اوبزرویشن کے ساتھ زندہ ہوتا ہے آج کا بچہ جو ہے وہ شاید اس کی اوبزرویشن نہیں ہے کیونکہ وقت نہیں ہے کومیڈی وہ کرتا تھا لوگ اس کا کومیڈی کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ تو سٹائل کا بادسہ تھا استسالی قوتوں کے ساتھ میں نے اس کے اتنا وزڈم دیکھا ہے اس کی میں نے جگت میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا باہر لوگوں میں وہ ان کی ایک پہچان تھی دنیا میں پہچان تھی یہاں اپنے کام سے وہ پہچانے جاتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اسی طرح ان کو عزت سے نوازنا چاہیے وزیر ثقافت پنجاب خیال احمد کاسٹرون نے امان اللہ کی فنی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے فنکاروں کے لیے ہیلتھ کارڈ اور کلنڈر ترتیب دینے کا اعلان کیا جس میں امان اللہ کا ڈے شامل ہوگا ہر ایونٹ ہوگا کیونکہ ایک دیکھ لوگ ہوگئے گی امان اللہ کی فنی زندگی پر ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی ویساخت اداکاری پر شرکہ ہسے بھی اور آنکھیں بھی نام ہوئیں برسی کے موقع پر کامریٹ تاج محمد عبدو کی آخری آرامگاہ پر قریبی شخصیات آفیسرز سماج رہنماؤں اور استادوں نے حاضری دی پھولوں کی چادری چڑھائیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کی گئیں پاکستانی خواتین نے حرمیدان میں ہمیشہ ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے خواتین کے حقوق اور قوانین پر مثالی کردار ادا کرنے پر ڈیپٹی کمیشنر قصور آسیہ گل کو گول میڈل سے نوازا گیا خاتون آفیسر آسیہ گل کو کراچی میں ہونے والی چوتھی نیشنل ویمن لاؤ کانفرنس میں جسٹس ہیلپ لائن کی جانب سے خدمات کے طرف میں گول میڈل دیا گیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر قصور آسیہ گل نے کہا کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہ ہو آج خواتین امنسٹریشن تعلیم صحت اور دیگر شعبوں میں علاقائی قومی اور بہن القومی سطح پر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہیں کرونا بہران سے نمٹنے میں بھی خواتین پہلی صفوں میں کھڑی نظر آئیں خواتین ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا مصبت کردار ادا کرتی رہیں گے